او پرم تتبایا نارایا اے گردنات گردنات پہلے ایک ایسے رشی ہیں جنہوں نے سسر کی پریباسہ دی ہے سسر کو پہچانا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سسر کو اس بات کے لئے تیار کیا ہے کہ وہ کس پکار سے اپنے ششت کی پونتہ پرپٹ کرے کیا نین ہیں کیا لکشن ہیں کیا تتھی ہیں جس کے مادین سے وہ صحیح ارثوں میں ششت بن سکے سب سے پہلے تو آوشک یہ ہے کہ ہم صحیح ارثوں میں ششت بنیں اور جم ششت بنیں گے تو ہم سادھنا میں پرپرٹ ہو سکیں گے جم ششت بن سکیں گے تو گروہ کے چرموں میں بیٹھ سکیں گے جم ششت ہو سکیں گے تو ہم صحیح ارثوں میں اگرسر ہو سکیں گے جب ہم شر سے بن سکیں گے تو ہم جیون میں انتی کے سوپان پر چٹ سکیں گے اور اس کا ویدیچن جتنی سکشمتہ سے گوڑتنات میں کیا ہے اتنا انی رشیوں نے نہیں کیا ہے گوڑتنات نے کہا ہے کہ شر سے کے اندر دو مول بھوت پربرتیاں ہیں ایک ہنکار کی جھوٹ کی چھل کی اور دوسروں سے پربابیت ہونے کی گروہ سے جھوٹ بولنے کی چھل کرنے کی اور اپنا سوارت پورا کرنے کی یہ اپنے آپ میں شیستو ہے ہی نہیں یا شیستو ہی نہیں ہے یہ تو ادم پانی کے الیکشن ہیں وہ چاہے اپنے آپ کو شش کہے یا اپنے آپ کو منشق کہے یا کچھ کہے دوسرہ ویڈیٹ تو ایسا ہوتا ہے جو یہ نسے کھلیتا ہے کہ مجھے اس سادھان منشق جیون کو ویڈیٹ نہیں کرنا ہے مجھے اگر جیون ویڈیٹ کرنا ہے تو انتی کے سکھر پر پہنچنا ہے اور صحیح ارثوں میں منشق بننا ہے صحیح ارثوں میں پورتہ پرابت کرنی ہے صحیح ارثوں میں صدیتہ پرابت کرنی ہے اور یہ صدیتہ جب تک پرابت نہیں ہوتی تب تک میرا چولا میرا شریر اپنے آپ میں ایک ناشوان ہے آج ہے کل سنابت ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی میرا نام لینے والا کوئی رہے گا نہیں کیونکہ نام چلانے سے چیخنے سے اپنا نام عمر نہیں ہو پاتا ہے نام عمر ہو پاتا ہے اس کے کاریوں سے اس کے گیان سے اس کی چیتنا سے اس کی ودوتہ سے اور سب سے بڑھ کر اس نے سیسے تاکہ پورے لکشنوں سے آگے چل کر انہیں نے کہا ہے کہ سیسے کے بارہ لکشن ہوتے ہیں اور دردہ سے ان لکشنوں کو وہ اپنے جیونے اتار لے تو اسی ارثوں میں بہت اونچا ہی پر اٹھ جاتا ہے اور وہاں سادنہ ہے اس کے سامنے آتھ باندھے کھڑی رہتی ہیں پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سادنہ کرے اور سبلتہ نہیں ملے پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آگے بڑھے اور بجائے اس کی گلے میں جائے مالا نہیں ڈالے اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جیونے کہیں کسی ایک شیطر میں ارسفلتہ پرابت کرے یہ بارہ لیکشن ہے نمبر ایک نمبر ایک وہاں اپنے جیون میں کرودھ اور چھل جھوٹ اور گروہ کے ساتھ دھوکھا اور اپنے جیون کو دو طریقے سے بیتید کرنے کی قریہ گروہ کے سامنے کچھ اور طریقے سے پسط ہو اور باقی جیون میں کچھ اور طریقے سے ہو یہ پانچوں وکار اس کے جیون کے پتن کے ہی لیکشن ہیں وہ چاہے کتنا ہی پتن کرے جیون میں انتی کی اور اگر سے نہیں ہو سکتا سب سے پہلے آوستہ یہی ہے کہ وہ اپنے ڈپلیکٹ لائف یا دو طرح کے جیون کو ایک پرکار کا جیون بنائے یا تو برا سیسے بن جائے یا پھر سیسے بن جائے اور جس پرکار سے کمل کے اوپر کوئی پانی کی بوند نہیں ٹھہرتی چاہے آجانوں بوندیں اس کے اوپر گیا دی جائیں چاہے برسہ ہو جائے مرک کمل اپنے آپ میں اس کے اوپر کسی پرکار کے پانی کا اصل نہیں پڑتا ٹھیک سیسے اسی پرکار سے ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کسی انی لکتی کا پرباہ نہیں پڑے چاہے اس کے اوپر کتنے ہی اس کو برگلا دے کتنے ہی اس کو سمجھا دے کتنے ہی اس کو سکھا دے کتنے ہی اس کو ارچنے ڈال دے کتنے ہی اس کے اوپر بادائیں پیدا ہو جائیں مگر وہ نلت اور نلی کار رہتا ہے سیسے کا دوسرا لکشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھونتا کے ساتھ گروہ کے چندوں میں سمرپت کر دے ایک بار دیکھ لے کہ یہ سمجھ میں میں نے چھلانگ لگائی ہے یا تو میں ڈوب جاؤں گا یا اس جیون کو پار کر لوں گا یا تو ایک کل پرکش کے سمان بن جاؤں گا جہاں جارہاں لاکھوں لوگوں کا خلیان کر سکوں گا یا میں سامان یا بابون کا پیٹ بند کر کے رہ جاؤں گا یا تو میں امالیس نکلنے والی دنگوتری بن جاؤں گا جہاں لاکھوں لوگ سنام کر کے اپنے آپ کو پھوٹر ہو سکیں گے یا پھر گندہ نالا بن جاؤں گا دنوں میں سے ایک ستھی اس کو پکڑنے ہی پڑے گی اور ایک ستھی پکڑنے کے لیے اس کو اس جگہ پہنچنے ہی پڑے گا جہاں اپنے ڈپلیکیٹ لائف کو وہ چھوڑ سکے اور من سے چھوڑ سکے ویچاروں سے چھوڑ سکے اپنے بھاوناوں سے چھوڑ سکے اور جب بھی اس کے مند میں ایسے وشنمتی دوسروں کے کہنے سے آئے تو سب سے اچھا گوڑ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ گروہ کے چرنوں میں جا کے اپنی کمیوں کو پوک صاحب سفدوں میں کہہ دے کہ گردے میرے مند میں ایسے وکار اتنہ ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں این وکاروں کو دور کرنا مرہویں نہیں پا رہے ہیں دوسروں کے پر آپ میرے اوپر پڑھ رہا ہے جبکہ مجھے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں ان لوگوں کے ویچار میرے اوپر آوی ہونے لگے ہیں جبکہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ تم کمل کی طرح رہو مرک کمل کی طرح رہنے پر بھی میرے اوپر کچھ ایسی سکھیاں بنتے جا رہی ہیں کہ میں چاہتے ہیں کہ کمل پتروت نہیں بن پاتا اور جو ہی آپ نے گروہ کو کہا تو ہی آپ اپنے آپ میں سدھ ہو گئے سدھ ہو گئے اور اس سے بعد سے واپس نئے طریقے سے کمل پتروت بننے کی قریب تارمب ہونی چاہیے تیسرا آپ جب گروہ سے جڑے ہیں تو پھر جڑے رہے تن سے من سے اور پھول سے ملپن سے تب پھر آپ کے سامنے دوسرا کوئی تتھ نہیں ہے گروہ ہے کیونے ایک گروہ ہے اپنے جیون کی بڑائیوں کو بھی ان کے سامنے پسند کرے اور اپنے کاریوں سے بھی ان کے منہ میں وشواس پیدا کرے ان کو حساس کرائے کہ میں آپ کا دائی میں ہاتھ ہوں میں آپ کی چھایا ہوں جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں میں کھڑا ہوں آپ کے اوپر پرہار ہوگا اس سے پہلے میرے پر پرہار ہوگا آپ مجھے کٹھن سے کٹھن پر سٹی میں ڈال کر کے دیکھ لیں میں وشلت نہیں ہوں گا آپ مجھے ٹیسٹ کر لیں آجما لیں آپ مجھے کسی طریقے سے دیکھ لیں جس طریقے سے آپ پر بھروسہ ہو سکیں اس طریقے سے مجھے پپا کر کے جلا کر کے دیکھ لیں کہ میں کھڑا کنن ہوں اور کھڑے سرونے کی طرح ہی آپ کے سامنے پسند ہو سکوں گا اور جب ایسی سٹی بنے گی تو گروہ اپنے طریقے سے اس کی پرکشہ لے گا اور کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ واشتر میں وشوہ سپاتر ہے اور جب آپ وشوہ سپاتر بنے ہیں تو پھر بنے رہے کیونکہ دھوکہ سبد پورے جیون کا ستیناس کر دیتا ہے ڈپلیکیٹ لائف جیون کو برباد کر دیتی ہے اپنے ہاتھ کو کسی گھٹ میں جوڑنا یا کسی کا بن جانا اور گروہ کے ساتھ چھل کرنا اپنے آپ میں ششتہ کا ایک پتم کا چند ہے اس کے پیشہ سسے بنے ہی نہیں بنے تو عدیتی سسے بنے کہ آنے والے لوگ ان کو یاد رکھ سکے ہنوان کی طرح بنے کہ جہاں ان کے اوٹھوں پر سبدوں میں روم روم میں کہ رام کے علاوہ کوئی سبدہ ہی نہیں ہے اگر کوئی سبدہ ہے تو وہ رام رام گروہ آپ نے چوتھی بات کہیے کہ ششتہ ایسا ہونا چاہیے جو ہر کشن گروہ کا چندن کرتا رہے وہ دیکھتا رہے کہ کئی گروہ پر پرہار تو ہونے کی کریا نہیں ہو رہی ہے کئی گروہ کو بھم میں ڈالنے کی کریا تو نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گروہ تو سلچتہ ہوتا ہے بہت سیدھا سادھا ہوتا ہے اس کے لئے چھل کپڑ جھوٹ دویس اہنکار ہوتا ہی نہیں مگر آپ جب ان کی چھایا بن کے کھڑے ہیں تب برابر سترک رہے ہیں کہ کہیں گروہ کو نقصہ نہیں پہنچے تو یہ گروہ سے چھل نہیں ہو جائے کہیں گروہ کے دورہ یا گروہ کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا دے گروہ کو کوئی جلس جگہ استاکشن نہیں کروا دے گروہ کو کسی ماملے میں مجھا نہیں دے گروہ کے پیچھے کوئی سڈیمتر نہیں ہو جائے گروہ کو پتہ ہی نہیں چلے اچانک ان کے ساتھ دوکھا نہیں ہو جائے یہ آوشک حصہ کا لکشن ہے کیونکہ وہ اس جگہ کھڑا ہے جہاں ایک طرف سنسار ہے ایک طرف گروہ ہے وہ بیچ میں کھڑا ہے وہ بیچ میں کھڑا ہے اس لیے ان جنجہ واطنوں کو بھی سمجھتا ہے اور ان جنجہ واطنوں سے گردے کو بچانا بھی ہے تب ہی اس حصہ کا صحیح کرتب یہ ہے درم ہے اور اس درم و کرتب کا پالن کر سکے گا اور اس درم و کرتب کو پالن کرنے کے لیے یہ جروری ہے کہ وہ ان بہاری ہواوں کو کھولی آنکھوں سے کھولے کانوں سے سنیں سنیں اور اپنے من میں رکھیں اور اپنے گروہ کے سامنے کہیں گردے ایسا ہونے والا ہے آپ ساڑ دھان رہے کیونکہ آپ اتنی سرل چتے ہیں اور کسی سنیں آپ کو نقصان پہن سکتا ہے یا اس کی سستہ کی اپنے آپ میں سشتہ ہے عدویتیتہ ہے پانچوان گلکنات نے کہا ہے کہ سشت کسی آلت میں کرود نہیں کرے یہ سواب ایک ہے کہ کرود ایک منش کے جیون کا ایک اندھ ہے آتا ہے مگر ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سر ہی جھکتا ہے وہاں پر کرود آتا ہی نہیں ہے جب ایک بار کسی گروہ مان لیا تو مان لیا جب ایک بار سے جھکا دیا تو جھکا دیا جب ایک بار تو کر دیا پھر وہ اچھا ہے برا ہے ہم نے ایک بار جس کی بار پکڑ لی بکڑ لی ان کے سامنے کرود کرنا یا ہماری گلتی ہو بھی اور گردے کرود کر لیں تب بھی اس میں سانت رکھر کے جب واپس گروہ سانت ہوں تو ان کے سامنے ہاں جھوڑ کے میرے نہیں کر دیں گردے آپ کرودت تو ہوئے پر میری تو کوئی گلتی تھی نہیں واسطہ تکتے یہ تھا آپ کرودت ہوگئے کیونکہ ساید آپ کے من میں کوئی بھم رہا ہوگا یا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہوگا جس سے آپ کے من میں دکار پیدا ہوا ہوگا یا آپ کسی سببوں کے مادم سے کھلوار کر چکے ہوں گے یا کسی نے آپ کے کامل میں کچھ اور بات کہی ہوگی واسطہ یہ ہے آپ پرکشہ کر لیں آپ دیکھ لیں اور یہی میری گلتی ہے تو آپ مجھے جو بھی سجاد ہے اس سجادوں میں سوکار کرنے کو تیار ہوں کیونکہ مجھے سستہ پاترتہ پرابط کرنے ہی اس لیے کرود جس سے کسی بھی عالت میں گروہ کے سامنے کرے ہی نہیں چاہے گروہ گلتی بھی کر کے کرود کر لیں اور جھوٹا اس کے اوپر دو سار اوپر کر بھی لیں پرنتو اس میں عام سامنے کرود کرنے کے اپیخشہ ترنت پانچ اپ دس یا پندہ یا بیس منٹ بعد ان کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہے گلدے واسطہ لگتا یہ ہے اب آپ خود دیکھ لیں سمجھدار ہیں بیگے گوان ہیں میں آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا سکتا یہ سیسے کا دھرم ہے کٹبیا ہے سیشتہ ہے اچھتہ ہے دیویتہ ہے اور وشواص جمعنے کی کریا ہے سیسے کا چھتھا گونہ یا دھرم یا کٹبیا گروہ ناپ نے یہ بتایا ہے کہ نیم سے گروہ کے آتوں میں سونپ دینی چاہیے کہ گردے یہ میرے جیون کی باغ دور ہے اور میرا لکش جیون میں اس جگہ پہنچنا ہے جہاں آنے والی سو سال اور آنے والی دو سو سال مجھے یاد رکھ سکیں میرے کاریوں سے میرے ویچاروں سے میری بھاونہوں سے میں کیا کروں اور یہ جیون آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جس پقار سے بھی اس جیون کو یوٹ کرنا چاہیں بننا ہی اپنے آپ میں گرفت ہو جائے گا تو دو شہین ہو جائے گا اس لیے مجھے سمیں سمیں پر پوکتے رہے پوکڑ مارتے رہے چاہتے پر پہار کرتے رہے سمجھاتے رہے مجھے یہ بتاتے رہے کہ میں گلتی کہاں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہیں پڑھ رہا ہے کہ میں گلتی کہاں کر رہا ہوں اور میں گلتی کو شن کر کے کروڑ نہیں ہوں گا مجھے اندر گتارنے کی قریہ ہے بار بار من کو پلوٹیت کر دینا تو وہ اوچھے پن کا کاریہ ہے بار بار گلت آدمی کے سمجھتی سے تو اچھے سے اچھا دلتی بھی اپنے آپ میں نموش پڑکہ بن جاتا ہے ایسے دلتی سے اپنے آپ کو دور لکھنا ہی جیون کا دھرم اور کرتگی ہے گرم ہواوں سے اور توفان سے اپنے آپ کو بچا کر کہ کسی کی اوٹ میں کھڑے ہونا نہیں سمجھداری ہے توفان کے بیچ میں کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو گرمتی آپ کو برمیت کرے جو گرمتی آپ کو دوسرکٹر میں ڈالے جو گرمتی آپ کو نقصان پہنچانے کوش چیزٹا کرے جو گرمتی آپ کے مند کو برمیت کر کے آپ کو مستسک کو بگاڑے کچھ گرمتی سے اٹھا سمجھت دور رہے اور کسی پرکار سے کھڑے رہے جیسے اس نے کار ہم نے سنا ہی نہیں یہاں گردیو کے اپرتی سسر کی سب سے بڑی سیوا ہوتی ہے گرمتی آپ نے سسر کے ساتھ نے چلن کو سمسٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سسر وہ ہوتا ہے جو گرمتی آپ کو برابر پرابت کرتا رہتا ہے ان کے بیچار ان کے بھاونے ان کے کاریے ان کے چندن ان کے پردتی گروہ کہے وہ کرے جو گروہ کرے وہ آپ کو کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ مول بھو تک تھے گروہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے وہ ہم یہ سمجھ پائیں گے گروہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس کا پال کرنا ہے گروہ میں کیا پہنے ہیں وہ ہمیں پہنے کے ضرورت نہیں ہے گروہ کہاں جا رہا ہے یہ ہمیں جاننے کے ضرورت نہیں ہے گروہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہ ہمیں سمجھنے کے ضرورت نہیں ہے ہمیں تو کیول گروہ کہے کہ اس کا پانک کرنا ہے گروہ وہ گیلہ کیوں کر رہے ہیں یہ گروہ جانے ہیں ہو سکتا ہے کوئی وشش کویا ہو ہو سکتا ہے ان کا کوئی وشش حریب پرائے ہو ہو سکتا ہے کسی اور سسے کوئی سمجھانے کی کیا ہو اس لیے جو گروہ کریں وہ نہیں کریں اپنی تُو جو گروہ کہیں وہ کریں جو اس نے کہہ دیا گروہ نے کہہ دیا اس کو بمناب تیس ملیا اور اس کا پالہ کرنا ہی اپنے آپ میں جیون کا دھے اور لکشہ ہونا ہی چاہیے اور کر کے دکھا دے ٹھیک سمئے پر تمہیں پانچ منٹ میں کام کرنا ہے پانچ منٹ میں کام کر کے دکھا دے دو گھنٹیم کام کرنا ہے دو گھنٹیم کام کر کے دکھا دے ششتی کا آٹھوں لکشن سمجھاتے ہوئے گروہ ناپ نے کہا کہ ششت شبہ ہوتا ہے جو اپنے آنکھوں میں گروہ کی تصویر کو بسائے رکھتا ہے اپنے کانوں میں گروہ کی آواز کو بسائے رکھتا ہے جب بھی من بمیت ہو تو گروہ کا پروچن سننا سرو کر دے کوئی کیسٹ سننا سرو کر دے کوئی واقع بننا سننا سرو کر دے جیسے کی من کے اندر کا جو میل ہے وہ اپنے آپ میں صاف ہو جائے گا جب بھی من میں ایک گلت بھاؤ نہ آئے تب اس کیسٹ کو بجا کر کے یا اس واقع کو بجا کر کے سننے کی قریبتہ رحم کر دے جب بھی کوئی آپ کے من پر چت پر عادی ہونے کی کوشش کرے یا دوسرے سبدوں کا پبھاؤ آپ کے چت پر پڑے تو ترن آپ اس آواز کو جو گروہ کی آواز ہے اس کو بجا کر کے سننا پارم کریں اور اس سے دوسری جو آواز آپ کے چت پر انکیت ہونے لگی ہے وہ دھل جائے گی آپ واپس مرمل بن جائیں گے اور جب مرمل بن جائیں گے آپ کو اتن سکون ملے گا سخ ملے گا ایک سامتی ملے گی اور من میں ایک مللت تاپ رابط ہوگی ایک سشت تاپ رابط ہوگی یہ ایساس ہوگا کہ میں بلکل پھول روپ سے سدھو پریسکت اور چیتنی ہوں یہ سشت مکریہ ہے جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو باہرے پوفانوں اور بمندروں سے بچائے رکھ سکتے ہیں اور یہ جدوری ہے گرکنات نے شش کے نمی دھرم کو بتاتے ہوئے کہا ہے کہ جب ہم سی ارث میں شش بن جاتے ہیں تو پھر انہیں کسی پرکار کی ساتھ نہ کر دے گی جرورتی نہیں ہوتی انہیں سی ارثوں میں ہم اپنے آنسوں سے گروو کی چھوٹوں کو دھولیتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بلڈا RDZ نہ کرنے کی جرورت نہیں ہوتی انہیں سی ارثوں میں ہمارے آنکھوں میں گروو بسیں ہوا ہیں تو پھر ہمیں ان آنکھوں میں کسی اور دیوتاوں کو ڈالنے کی جرورت آوشکتہ ہوتی ہی نہیں یہ ہمارے کانوں میں گردیو کے سبدھ ہیں تو ہمیں کسی منطر کو کانوں میں ڈالنے کی کسی پرکار کی آوشکتہ اندھو ہوتی نہیں اور ہمارے اوٹھوں پر اور گردیو کا نام ہے تو کسی منتر کی ہمیں آوشکتہ ہے ہی نہیں چونکہ گروہ کا ارخ ہی سادنہ تبشیہ سیلہ پھونتہ سفلتہ اور اچتہ پرابت کرنا ہے جب ان کا نام ہمارے اوٹھوں پر ہے جب ان کا سب ہمارے کانوں میں ہیں جب ان کے لچار ہمارے مسجد میں ہیں تو پھر کون سی سادنہ ہے کون سا منتر ہے کون سی چیپنہ ہے جسے ہمیں کریں ہم تو ایک جانتے ہیں کہ گروہ ہماری جاتی ہے گروہ ہمارو گوتھر گروہ میرا سب کچھ ہے گروہ ارنات نے دسوان لیکشن بتاتے ہوئے کہا ہے کہ سیشت سیشن ہی اپنے آپ میں جیون کی سیشت ہتم عوستہ میں پہنچ سکتا ہے اس جگہ پر بھی جہاں گروہ نہیں پہنچ پایا ہے گروہ سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے جو جی اس راشتے کا سہارہ لیتا ہے جو گروہ آپ کو کہتا ہے ایک بار اس کھیل کو کر کے تو دیکھیں ایک بار اس وچاک کر کے تو دیکھیں کہ ہم گروہ کے علاوہ ہمارے چنتن کچھ ہوگا ہی نہیں ہم پور روپ سے سمرپت ہیں ایک ایک روپ ان کی پتی سمرپت ہیں ایک ایک سب ان کی پتی سمرپت ہیں بہاری ہوائیں بہاری توفان بہاری ڈواندر بہاری بھرم اور بہاری چتر کی بڑا وستہ ہمارے اندر بھی آپ تو ہوئی نہیں سکتی جب ایک بار بھی آپ نہیں ہوگی تو پھر جیزن بھر بھی آپ تو نہیں ہوگی اور ایسا ہونے پر صحیح عورتوں میں گروہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور گروہ کے آنکھوں میں ایک سنتوز اپت جاتا ہے ایک دکتی ایک سے سیاسا ہے جس پر میں پورا 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 بروسہ کر سکتا ہوں اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو ساری سابنہیں سمیت کر کے اپنے آپ اس کے اندر سمایت ہو جاتی ہیں اور سمایت ہوتی ہی ہیں ایسے لاکھوں سابنہیں کب کر پائیں گے کریو سکتے زیون میں ان لاکھوں سابنوں کا نیچوڑ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں پورا روح سے گروہ کے سبدوں بچاروں بھاونوں دے چنتن کے علاوہ نہ چنتن کریں نہ سوچیں نہ بچاریں نہ سنیں نہ دیکھیں یہ اپنے آپ میں صرف سوچتہ امسابنہ کی عوستہ ہے گروہ کنات نے ششتہ کی یار وین پریباسہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ششتہ وہ کہہ لاتا ہے جو ہر سمیں گروہ کے عیتوں کی رکشہ کرتا رہے کیونکہ گروہ کے پاس سیک نوہزاروں کام ہوتے ہیں سیک نوہزاروں کلیائیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو بھی سلچت ہوتا ہے وہ چھل جھوٹ کپٹ میں بیعب تو ہوتا نہیں اس لئے بہاری چھل جھوٹ کپٹ اور گروہ کے بیچ میں آپ کھڑے رہے ہیں آپ کھڑے رہے ہیں آپ بتائیں گردیو یہ یہاں گلتی ہو رہی ہے ایسی گھڑ بڑ ہو رہی ہے آپ یہاں آپ کو سترک ہونا اچت ہے یہ دیپی میرا کرنا اچت نہیں ہے مگر میں ایسا سمجھ رہا ہوں آپ اپنے ویق سے ان کو سابدھان کر سکتے ہیں یا آپ کے حدے پر کچھ دوسر ویقار پڑھ رہے ہوں تو آپ توراں میرے ادھے پر ایسے دوسرے بھاونے دوسرے ویچار آ رہے ہیں آپ کے پتی گالنگ نکل لئے آپ کے پتی دوراوستہ نکل لئے آپ کے پتی چل پیدا ہو رہا ہے میں کیا کروں میں بہت کوشش کر رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوں یہ ایسا کہتا ہی اپنے آپ میں تمہارے چت پر جو دوسرے اکش دکھے ہوئے وہ اپنا آپ میں دھول جائیں گے ساف ہو جائیں گے اور یہاں صادق کی سیشتم عوستہ ہوتی ہے جیون کی پورا تاکی سیشتم عوستہ ہوتی ہے اور بھاروان اور انتی مدیش سسکہ بتاتے ہیں گرگ ناپ نے کہا ہے کہ جیون نے سب کچھ بننا سمبھو ہے بنوان یسوان پتروان پتنی بان ایشوری بان لکشمی بان پا سب سے کٹھن سسے بننا ہے کیونکہ وہ پورا برمانڈ کو اپنے مٹھی میں دبا لینکی کریا کر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں پورا برمانڈ ہے جو شش ہے وہ پورا برمانڈ میں بچن کر سکتا ہے شش ہے وہ پورا برمانڈ کو دیکھ سکتا ہے شش ہے وہ اپنے آپ میں پورا برمہ بن سکتا ہے شش ہے وہ اپنے آپ میں پورا مدہ پورا مدہ کو شریعتارت کر سکتا ہے شش ہے وہ اپنے آپ میں جیون کی سروچ ستی تک پہن سکتا ہے شش ہے تو ہجاروں ہجاروں وصول تک جیت رہ سکتا ہے اور اس کے لئے آوشق ہے کہ بارہ نینوں کا برابر اسے گنگ سے پاتھ کرے جیسے ہم کو گیتہ کا پاتھ کریں یا رامان کا پاتھ کریں یا مہاباد کا پاتھ کریں یا عام کی جی گھنٹ کا پاتھ کریں ان بارہ تتھوں کا برابر چندھن کرتا رہے دیکھیں کہ بارہ ان تتھوں میں سے کون سے تتھے ایسا ہے جہاں میرے نیونتہ آگئی ہے اور نیونتہ کو دور کرنے کے لئے جلو ours ہے کہ آپ اس میونٹا کو گھردیو کے سامنے رکھیں رکھیں جس سے کی وہ اپنے کرپا سے اپنے تفسیاں سے آپ کے ادیر پر انکت اس دھول کو جھاڑسکے کیوں آپ نے جھاڑسکیں گے کیونکہ آپ جھاڑتے تو وہ سمجھ سے آپ کے ادیر پر وہ کندرشتی فغرق سیوہ آپ کے ادیر پر انکت ہوتی نہیں آپ نہیں جھاڑ پائے اس لیے گھردیو کا یہ کامی ہے کہ آپ نے کہا گھردیو نے اپنی اس کرپا سے اپنی مانی سے اس تفرشا کے انصر سے اس کو جھاڑ دیا یہ بارہ لیکشن ہم جیرنگ اتا دیتے ہیں تو وہ سی ارثوں میں برم بن جاتا ہے وہ سی ارثوں میں پرات پر بن جاتا ہے وہ سی ارثوں میں تک تو مسیح بن جاتا ہے وہ یہ سی ارثوں میں سارنا کی پھونتا کی عوستہ تک پہنچ جاتا ہے وہ سی ارثوں میں گھروں سے بھی آگے بڑھ کر کے پھونتا اور سی rates کو پرابط کر لیتا ہے اور وہ سی ارثوں میں سی ارثوں میں گھروں میں بن جاتا ہے اور گھروں میں بننا ہی جیون کی شیستہ ہے پھونتا ہے ادویتیتہ ہے اور جیون کی سروچ ارثوں میں میں سرفشتہ ہے جسے عیشہ واشو پرشد میں کہا ہے پون مدہ پون مرم پون آد پون مچتے پونش پون مادایا پون میوا وششتے یہ سارا کا سارا سلوک ان بارہ سوتروں میں انکت ہے اور یہ جس نے اس بارہ سوتروں کو نتی سنا اپنے جیون میں اتارا وہ سری ارتھوں میں اپنے آپ میں پونتہ کو پرابت کیا اور آپ پونتہ کو پرابت کریں یہ آپ کے جیون کا عدیس آپ کے جیون کا دھرم آپ کے جیون کا لکش آپ کے جیون کی پونتہ آپ کے جیون کی سشتہ ہے ایسا ہی ناپ کو اشیرواد دے رہا اوم پرمدتلائی نارائنائی گروہ بھیو نمہ اوم ریم مما پران دےہ روما پرتی روما چیتنیا جاگریا ریم اوم نمہ اوم بھور بھواہ شواہ تساوی تور ورینیم بھرگو دیوشیا دھی مہی دھیو یونہ پرچو دیات اوم پرمدتلائی نارائنائی گروہ بھیو نمہ اوم پرمدتلائی نارائنائی گروہ بھیو نمہ